موسیم پرسنل آبورٹ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے کارل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا ججمنٹ پر انیشل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو دیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی پیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لے گا پڑھنے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے سنیے سنیے اور پانچ ایکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کو اٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر ممنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ ایکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ ایکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ ایکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ ایکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ ایکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مارین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جی پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راستے کے راستے پر جا رہا ہے کورٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی رپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کورٹ نے مانا اس کو اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فارٹی ٹو کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سیٹسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمیدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین ہوئی سی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے اس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے اور فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی بسیارا موسیقا موسیقا موسیقی